وہ پھوڑیاں ویسی رہ گئیں گناہوں کی خواہشات ویسی رہ گئے تو گویا کہ آپ اپنا آپریشن صحیح نہیں کیے رمضان میں رمضان میں جو کرنا چاہیئے تھا آپ نہیں کر پائے اب روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں سہری اور افطاری جیسے حکم شریعت نے دیا ہے ویسی کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی ہیں پیسے بھی ہیں اور جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا جیماں صحبت عورتوں سے ملاقات اس سے بھی ہم بچے ہوئے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد اثر کیوں نہیں کر رہی ہے روزہ پریزگری کیوں نہیں لا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے میرے عزیزو روزہ کے دو مفہوم ہیں ایک ظاہری مفہوم ہے ایک باطینی مفہوم ہے ظاہری مفہوم روزہ کا حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کھانے پینے کے چکھنے کے مزوں سے سب سے روک سکتے ہیں روک لیں گے اور پھر آپ اپنی شہوت کو روک لیں یعنی آپ حلال بھی ہو آپ کی بیوی آپ کے لیے اس کے باوجود آپ ان سے قربت نہیں کر سکتے روزہ کے عالم یہ ہو گیا ظاہری طور پر روزہ کا مفہوم اور ایک ہے روزہ کا باطینی مفہوم باطینی مفہوم میں یہ بھی ہے کہ صرف کھانے پینے سے بچ جانے کا نام روزہ نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے جس سے تم بھی ہیائی دیکھتے ہو تمہارے کانوں کا روزہ بھی ضروری ہے جس سے تم فہش چیزیں سنتے ہو زبان کا روزہ جہاں چکھنے کے لیے ہے وہیں بولنے کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ کہیں تمہاری زبان سے ایسے غلیص جملے نہ نکلیں جس کی وجہ سے روزہ رکھ کر کے بھی آپ روزہ نہ رکھنے والے جیسے نہ بن جائیں اور ان چیزوں میں بہت سارے لوگ کچھے ہیں ظاہری روزہ سب کا ہے باطنی روزہ میں فیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ کا جو اثر ہونا چاہیے زندگی پر وہ خاطرخہ نہیں ہو پاتا لیکن جس نے اپنے آپ کو تمام فواہشات سے بچا لیا رب تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہیں تو پریزگاری مل کے رہے گی رمضان ہو جانے دیں رمضان گزر جانے دیں جس طرح کے روزہ کا حکم اللہ نے فرمایا ظاہری اور باطنی تمام برائیوں سے بچ گئے آپ تو پھر پکی بات ہے کہ آپ عید کے بعد متقین میں شمار ہوں گے پریزگاروں میں شمار ہوں گے کیونکہ اللہ نے روزہ اسی لئے فرض کی ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکہ آئے رب تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا اگر اس نے فرمایا کہ تمہیں پریزگاری ملے گی تو مل کے رہے گی انشاءاللہ اب جن چیزوں میں ہم ملوث رہتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں ابھی تو لاکڈاؤن چل رہا ہے لوگ گھروں میں ہیں لیکن عام دنوں میں تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گپیں لگانا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنا اور پھر کچھ لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزار دینا فلموں کے ذریعے سے سیریل کے ذریعے سے ابھی بہت سارے ایسے ہیں جو گیم کھیل کر اپنے روزے کو پورا مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے عزیزو تمہارا روزہ کیسا روزہ حدیث پاک میں ہے جو روزہ رکھا اور غیبت چوگلی اور فواہشات سے نہیں بچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں یعنی اس نے صرف اور صرف بھوکا اور پیاس کو برداشت کیا باقی اس نے روزہ نہیں رکھا جیسے کہ مدینہ طیبہ کی متعلق ایک بات یہ بھیلتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی روزہ نہ کھولے سارے صحابہ شام تک انتظار میں تھے دو لڑکیاں تھی وہ بڑی پریشان تھی افتاری کے لئے بے قرار ہو گئی تھی بھوک کی شدت لگ ان کو پریشان کر چکی تھی ان کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بچیاں یہ دو لڑکیاں ان کو جلدی افتار کی اجازت دے دی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الغیب بھی ہیں غیب دان ابھی ہیں آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا ہے وہ روزے سے تھی نہیں تو سبوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھی ہیں ان خواتین سے پوچھا گیا لڑکیوں سے تو وہ قسم کھا کر کہنے لگی کہ واللہ ہم روزے سے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا آخر کیا بات ہے پھر صحابہ نے پوچھا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو فلان جگہ گوشت کھا رہی تھی ان خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گوشت کیا پانی کا ایک کترہ بھی ہم نے اپنے موں میں نہیں ڈالا جب یہ معاملہ بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم فلان جگہ بیٹھ کر کے مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی ان کی برائیاں نہیں بیان کر رہی تھی فلان ایسی ہے فلان ویسی ہے کیا تم یہ تمام باتیں نہیں کر رہی تھی ان دونوں لڑکیوں نے اقرار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی جو غیبت کرتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ پیٹ کے پیچھے لوگوں کی خرابیاں بیان کرنا مومنین کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اگر غیبت کرنے والے کو نبی چاہیں تو کہہ کر کے اس کے جسم کے اندر سے گوشت کے لو تھڑے بھی باہر نکال کے دکھا دے عزیزہ نگرامی آج ان تمام بھرائیوں میں روزے کے حالت میں بھی لوگ مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں آ پاتا روزے کا اثر آنا ہو تو ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے اور ایک مہینے کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی عادت بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے کسی بھی عادتیں پڑی ہوئی ہوں ایک مہینہ اگر وہ اپنے آپ کو ان عادتوں سے روک لیا حتیٰ کہ نیند جو انسان کی فطرت ہے آپ کو روزہ نہ رات کے بارہ بجے سونے کی عادت تھی رات کے بارہ بجے سونے کی عادت تھی آپ کو ہٹانا ہے اس عادت کو ختم کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا اب نہیں میں رات کے تین بجے سوں گا تین گھنٹے چونکہ انسان کی طبیعت اسی ہے جو عادت ہے اسی عادت کے مطابق اس کو ساری چیزیں آتی ہیں چاہے وہ نیند ہو چاہے وہ بھوک ہو چاہے وہ اپنی حاجتیں ضروری ہو یہ تمام چیزوں کو انسان جیسے اپنے اوپر عادت ڈالتا ہے ویسی ہوتی ہے اس کو یعنی تمہیں بھوک برابر صبح کے وقت ناشتے کے وقت لگتی ہے دوپہر کے وقت لگتی ہے شام کے وقت رات کے وقت کیونکہ آپ نے یہ تین ٹائم کھانے کے لیے اپنے خاص کر لیے اگر کسی نے اپنے استنجا طہارت کا وقت خاص کر لیا ہے تو انہی عوقات میں اس کو وہ حاجت آئے گی کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو باڈی دیا ہے وہ فلیکسیبل ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کس طرح سے آپ ڈالتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ بارہ بجے والی عادت کو آپ تین بجے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بارہ بجے کے بعد سے جاگنا شروع کیا تین بجے میں تک کا انتظار کیا پہلے دن جھٹکے آئیں گے دوسرے دن بھی آپ کو تکلیف ہوگی سردرد ہو رہا ہوگا تیسرے دن بھی اس کے بعد آپ نے برداشت کیا تین بجے تک جاگنے کا ارادہ کر کے ہی رہ گئے آٹھ دن اسی طرح گزر گئے مہینہ اگر آپ نے اس پر مدعومت کر لپابندی کی تو پھر آپ کو بارہ بجے کبھی نین نہیں آئیں گے کیونکہ اب عادت چینج ہو گئی اب تین پر ہی آنا ہے لیکن رات کے تین والا اگر جلدی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو تو نیند آتی نہیں آتی نہیں نہیں بلکہ تم چاہتے نہیں ہو تم چاہتے نہیں ہو عادت تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہو مثال کے طور پر آپ کو دس بجے سونا ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے چلے جائیں بستر پر دس بجے میں مانتا ہوں کہ اس دن نیند نہیں آئے گی آپ کو کیونکہ آپ تین بجے والے ہیں دس بجے آپ کو نیند نہیں آئے گی کروٹیں لوگے ادھر سے ادھر بدلوگے لیکن دو دن تین دن کنٹینیو اس عادت کو آپ نے اپنانا شروع کیا چند دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ دس بجنے سے پہلی آپ کو اونگ آنے لگ جائے گی یہ انسان کی فطر آپ کو تفصیل سے بتائے گا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مطلب کھانے کے ٹائم آپ نے رات کے دو بجے کھانا ہو اور دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد ہو ایسا نہیں ہے دوپہر کا آپ نے کھانے کا ٹائم رکھا اسی لئے اس وقت بھوک لگ رہی ہے تو اسی طرح میرے عزیزو اللہ رب العزت نے تمہیں سال میں ایک موقع ایسا دیا ہے یہ رمضان المبارک کا موسیقا